بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بجیہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سنگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں آلو بنا رہے ہوں اور انتہائی آسان طریقے سے بالکل آسان اور دیسی طریقہ تو یہ آلو میں ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا ان کو دھو کے اور یہ مسالے ہیں ٹوماٹر ہیں ایک ٹوماٹر ہے تھوڑا سا درک لسن پیزت ہے اور یہ پیسی لال میرچ ہے اور یہ گرم مسالے پیسے ہوئے زیرہ دھنیا نمک ہے تو یہ ہمارے ہری مسالے اور لال ساوت میرچ ہے ہری میرچیں لال ساوت میرچیں پدینہ دھنیا یہ ہے تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں انتہائی آسان طریقہ جی تو یہ آلو ہم نے نمک لگا کے رکھے ہوئے تھے دھو کے ہم نے ڈال دی ہے اب اس میں ہی سارے مسالے ڈال دیں گے اور اس میں ہی آئل ڈال دیں گے ساتھ ہی یہ ہم نے ڈال دیا تقریباً آدھا کپ آئل تو اب اس کو ہم بھول لیں گے آلو اور سارے مسالوں کو تو اپنے اگلہ سٹیپ بعد میں کرتے ہیں یہ دیکھیں آلو ہمارے بن گیا ہیں یہ دیکھیں بے ملکل ٹوماٹر بھی دل گیا ہیں اور آئل بلکل الالگ ہو گیا ہے مسالہ پھر اچھی کا بن گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ڈالیں گے دو سے تین گلاس یہ ہم نے دو گلاس پانی ڈالا ہے تو یہ کھوٹ ڈالے گا یہ ہم نے ڈال دیا تین گلاس پانی ڈال دیا اب اس کو پپنے دیتے ہیں پھر اس میں یہ لیجئے آلو ہمارے تیار ہیں پڑ گئے ہیں ہلکی اسی کا طرف ہم دم میں کریں گے یہ ہم ہری مرچ لال مرچ چار پانی لال مرچ ہے دو تین ہری مرچ ہے دھنیا پدینہ ڈال کے اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے تو یہ اتنی مزے دار اور اتنا آسان ایک دم ایزی اور دیسی طریقہ یہ دیکھئے دیسی طریقے سے بنے ہو گئے آلو کا سالن تیار ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں یہ ہمارا دیسی طریقے کا آلو کا سالن تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارا سہری کا خانہ تیار ہے آج سہری میں ہے ہمارے دیسی طریقے سے بنا ہوا آلو کا سالن اور یہ روٹی آج بزار سے روٹی تندور کی مگا ہی ہے اس کے ساتھ اور ابھی رہتا ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنیں بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سارا لگے باہن